بیوی آسیا فرعان کی بیوی جب اس نے ایمان قبول کر لیا فرعان کو پتہ چلا تو اس نے پہلے وارننگ دی اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ پکی ہے تو اس نے کہا کہ دیکھ میں تمہیں اس محل سے زلیل کر کے نکالوں گا فرعان سے کتابوں میں تفصیل لکھی ہے اس نے اس کو بہت سخت سزائیں بھی دی اور بہت بھی بے عزت اور زلیل کر کے گھر سے نکالوں گا عورت کے لیے گھر سے اس کو دھکا دے دیا جانا اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہوتی اس کو گھر والی کہتے ہیں نا اور جب گھر والی کو بے گھر کر دیا جائے تو یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے چنانچہ اس ملکہ وقت کو اس نے اپنے محل سے زلیل و رسواتر کے نکال دیا جب اس نے نکالا تو بی بی آسیا نے اللہ سے دعا مانگی رب دیب نے لی اندک بیتن فی الجنہ اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا کر دیجی کہ اس جو ہے ظالم نے مجھے دنیا میں تو گھر سے نکال دیا اے اللہ اس گھر کے بدلے میں جنت میں آپ کے قرب کا گھر جاتے اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا لیکن مزے کی بات بتائیں کہ مانگنے والی نے تو فقط گھر مانگا تھا اور دینے والے نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دے دیا چنانچہ روح المانی تفصیل میں لکھی ہے کہ جب خدیجہ تکبرہ لانا کی وفاہت ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ جب جنت میں جانا آپ سے میری بیویوں کو سلام کہنا تو وہ بڑی حیران اے اللہ کے نزی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں جنت میں آپ کی بیویاں کون تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی مریم اور آسیہ کو جنت میں میری بیویوں میں شمارت فرمایا سبحان اللہ مانگنے والی نے گھر مانگا تھا دینے والے کی دین کتنی بڑی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب کیا سکھا میں دتا فرمایا